الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بلعاقبت للمتعقی السلام و سلام و لقاقائد غر المحجل و آلِهِ طَيِّبِينَ الطَّاعِنِينَ بَعَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالِ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ بَتَعَلَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَأَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَاءَ أيها الَّذِينَ آمَنُوا سَلُوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مُلَنْدَ بَادْنَا سَبْرِيهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيهِ نَبِيهِ اللَّهِ بُونج بَادْنَا سَبْرِيهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا دُنیا تِخْلَارْ دِيهَا جی کردئے دردانوں دُنیا تِخْلَارْ دِيهَا شپیر تیرے غمتوں غم دنیا دِوار دِيهَا شپیر تیرے غمتوں غم دنیا دِوار دِيهَا اور شپیر تے لولو تے چھوڑیاں سن چل دیا شپیر تے لولو تے چھوڑیاں سن چل دیا کر زہرا دِوست دینوں ہتھی جندر مار دیا جی کردئے دردانوں دُنیا تِخْلَارْ دِيهَا اور اسگرن دفن کر کے سیدن کیا مولا اسگرن دفن کر کے سیدن کیا مولا سو اسگرن جے ہو من تیرے نام دوار دیا سو اسگرن جے ہو من تیرے نام دوار دیا اور امان حسین کے آ میرے لئے دعا کرے ہو امان حسین کے آ میرے لئے دعا کرے ہو نام حسین کے آ نام حسین کے آ نام حسین کے آ نام حسین کے آ جی کردئے دردانوں دنیا تِخْلَارْ دِيهَا تِخْلَارْ دِيهَا چبیر تِرے غم تو تِخْلَارْ دِيهَا تِخْلَارْ دِيهَا احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم ادبار کے دیان مدد حدیت رضو سلام دارانا پشتر انتباد انتہائی واجب الحقرام صدات کرام پیران اعظام علماء کرام نادخان شدد اسام بانین مفل نقیب مفل موجزین علاقہ مہمانن کرامی انتہائی عزتما بحاظرین و سامعین و سامیات و دوست و بدرگو نجوان ساتھیو آج دے پاکیزہ پرگرام با سلسلہ معفل ذکر حبیب خدا بسلسلہ ذکر شہدہ کرب و ملاب آپ دے سی علاقہ چاکہ نمبر تین سو ستر سردار بالا زلہ ننکانا صاحب دے اندر نکاد پذیر جستہ انتظام و سلام تمام محیبان اہل بیت جنہاں نے مفل پاکدہ انتظام فرمایا بلخصوص میاں محمد عاظم صاحب میاں محمد عاصف صاحب میاں ناصر صاحب محافظ محمد شفیق صاحب میاں زفر صاحب اور عارف بہی عادل بہی اور دیگر معاملین جنہاں نے مفل پاکدہ انتظام فرمایا رب تعالیٰ قبول فرما کے سارے صاحب دباس سے ذریع انجات بنائی عجل سحسیب پرگرام دی زیر صدارت فخر و صداد آل نبی اولاد علی صاحب دادا میرے ترکتور حبر شریعت پیر سید محمد علیاز شاہ صاحب بخاری نکشبندی آستانہ علیہ چک نمبر پانکلان شریف آبی ترکتور حبر شریف فرما اور اسبی رشاد جناب بابا جی صوفی اللہ رکھا نکشبندی صاحب اور نگر صداد کرام بھی ترکتور حبر شریف فرما آل نبی اولاد علی صاحب دادا پیر سید عمر بادشاہ بخاری آبی ترکتور حبر شریف فرما میرے تکبل دوسانی خطاب بھی سماعت فرمایا خیدی بے ملت حضرت علمہ مولانا صاحب دادا شباد حسین نکشبندی مجددی چراہی صاحب اور نکیب ملت اسلامیان صاحب دادا آل نبی اولاد علی صاحب دادا پیر سید حسن عزا شاہ صاحب اور پیر سید موصر عزا شاہ صاحب کازمی جنادی مارت خدنال مہدوحالی زیارت بازی حاضرات رابط اللہ ہر ہر قدم دے بدلے نکیان دے خیرات آتھ روائی حافظ شفیق صاحب اور ذکر انتظامیہ نے میرے ذمہ جدا انمال لکھائے میں نے کہہ رہا ہے سن کہ آج ذکری حسین کر کے جانے ہیں میں تو ہنو مدینے تو صدہ کربلا تک لے کے جانے ہوئی جن نے تو میرے نال جنے ایک بری ہاتھو چکو تے اچھا جا بول کیا تھا سبحان اللہ جن دی مانے اللڑ بلڑ بابی دی لوری جے پالے چپر بے جن دی مانے دروتے نا پانیا لوریاں تے پالے سننی ماندہ پتر دو میں ہاتھو چکا کھا سبحان اللہ جن نے پوری معفلہ چا ہاتھ نہیں نہ چکے تے نال دا پھاڑ کے چپ دیو تو اچھا جا بول کیا کھا بڑا سبحان اللہ کامرے والے بھئی ان کوتے بھی جا او جڑا لگیا ہوں دیتے بیٹھ بھائی ہے جا سبحان اللہ رات دے تقریبا کونہ ایک ہو چلے میں جری قرآن مجید فرقہ نے حمیلی آیت مقدسہ تھی رابط کرنا شرف حاصل کیتے ہیں اینا بچہ نو کموش کرا دے پتر میری تقریر چھو بولنا نہیں بس تبچھو میرے والا کرنے کریمہ جے ذکر چھو بیٹھا ہوئے ہوئے بندہ تے بندہ اپنیاں گلنا کرے نو تے مدینے میں جو آباد ہیں گئے ساڑھے نلس ہونا کوئی ہور لاب گئے جنہیں گلنا چھیڑ کے بیٹھے ہیں جیڑے کریمہ دی معافلے چاہے ہو بس اس کریمہ تبچھو رکھو تے کچھا چھو بولی جو بلا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں میرے نام تا قتل کیتے جان جنہیں میرے نام تا مر جان انہوں مردان آیا کھے آجے ارد کیتے یا اللہ انہوں کی اکھنائیں اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء او زندانیں اچھا بھی تین سو ستر سردار بالا دنہیں بالیو جنہیں ایمان تے یقین تے عقیدہ اے ویڈاؤں کہ شہید زندانیں وہ ہاتھ چکے تھے اچھا جب اڑکا چھو بلا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نام تا مر جان انہوں نے مردان آیا کھے جی اللہ نے فرمایا بل احیاء او زندانیں وَلَاكِلَّا تَشُعُرُون تو سانو اونہ دیا زندگیہ دے متعلق پتہ اور شعور ہی نہیں اردکتی یا اللہ کفر بھی آپ پینانے یا دفن بھی آپ کرنے یا سلاپا بھی آپ رکھنے یا مٹی بھی آپ ڈالنے یا اردکتی یا اللہ سمجھ نہیں آرے شہید کمیں دندارے اگر میں اس آیت پاک دی تفسیر والے پینڈے پیاتے پھر بکت درکارے میرا دل کردہ میں اس آیت کریمہ دی تفسیر امام علی مقامی امام حسین کل قرآہ کے دماؤں امام حسین کل قوچ کے دماؤں کے شہید کمیں دندارے پڑھا قرآن بھئی آج کسے نے حافظ صاحب قرآن کاریے قرآن کل قرآن پڑھے آ کسے نے قرآن عالم دین کل قرآن پڑھے آ کسے نے کاریے قرآن کل قرآن پڑھے آ کسے نے محادث عاظم پاکستان کل قرآن پڑھے آ حسین نے اس ماں کل قرآن پڑھے آ جس ماں نے محمد کل قرآن پڑھے آ میں دعا کرنا یا اللہ جلد دو میں ہاتھ چکے جنہیں اچھی سبحانہ اللہ بولے اونی جلدی مدینہ در جاوے جب مولا تیرا کی جاندہ جلد دو میں ہاتھ چکے سارے تو اچھی سبحانہ اللہ بولے اپنی امی ابو دو مانا نے امبرا کر گیا یا اللہ تیرا کی جاندہ جلدہ اس اچھی ہاتھ چکے بولے اپنے پیروں مرشدنالہ حاج کر گیا ممبر رسول نے بھائی کہ ممبر والدی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہاں کمیلی والدی سچے دلنا یاد کریے نا کہ کسے انہوں مدینہ والا مدینہ بلا کے زیارت کراندہ جے کہ کسے انہوں گھر آ کے کرا جاندہ جے کہ میں دعا کرنا یا اللہ جلال دو میں ہاتھ چکے سارے تو اچھی سبحان اللہ بولے آج رات سو میں خواہ بچ مدینہ والا بھی آجا بے یا اللہ کی جاندہ جلال اچھی سبحان اللہ بولے آج جاگ دیں ہم آفلے جو حسین تے حسین تے نا نے دی زیارت نصیب فرما اے 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 قبلہ صدات کرام بیکھ رہے ہیں اے قبلہ حسن شاہ صاحب موسن شاہ صاحب انہوں نے بڑا بڑا علامہ دینا سی جے دوسری نا بول دے اے پورے پاکستان نے جب بڑی سبحان اللہ کران دیو آس حردار والے تو ہڑے کلو بول لے ہی نہیں ایک بڑی صدات انہوں بول کے بخواہ ہوتے سارے سٹیج دو لے کے آخری مندے تک ہاتھ چکے مولو سبحان اللہ اللہ کریم نے نشاد فرمائے موسیقی کھٹی جان تیرے حسین کھل پچھ کے دیئے شہید کی مدندہ آنے تیرے حسین دا کافلہ مدینہ دا مکہ بل جا رہا حسین اللہ دا قرآن پردہ جا رہا تیرے حسین دا کافلہ مکہ دا کربلا بل جا رہا حسین اللہ دا قرآن پردہ جا رہا تیرے حسین دا کافلہ کربلا دا تیرے بلے کربلا پہنچیا دو یہ دن مہرب لوگ ڈیرے لگ گے حسین او تھے بھی اللہ دا قرآن پڑぎا جا رہا سا دہ سا طرح حرف دی طریقے عائیں قربانیاں دا سلسلہ شروع ہوا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑی جا رہا کدھے جنابیں اور قربانیوں رہے حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑی جا رہا کدھے حم VM سے باز کندے گے حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑی جا رہا کدھے علی اسکرد حلک جنیر لنگ گیا حسین پھر بھی اللہ دا قرآن پڑی جا رہا کدھے نکی جی سکینہ پیاسی پیار دی حسین اٹھے بھی اللہ دا قرآن پڑی جا رہا پھر حسین دا سر سجدے پہ چکٹے آگیا سر نے دی دی نوکتے جا رہا تڑ زمین تے سر نے دی دی نوکتے کسے نے بیکھے یا حسین دے لب پہ حیل دینے کدھے لہا کے سنے آن حسین اللہ دا قرآن پہ آپ پڑ دائے میرے حسین اللہ دا قرآن پہ آپ پڑ دائے میرے حسین دے نوکتے دنیا نو دس دیتا کہ دنیا والے ہو آوے کھلو میرے نانے مصطفہ دا فرمان بھی سچا جے اللہ دا قرآن بھی سچا جے آوے کھلو میں شہید بھی جے زندہ بھی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے تھیداری جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اے پانچ میں تو حافظہ میرے کھانے جی پتے کی کہلے رہے دس دیوان حافظہ اب کہتے ہیں نا کڑاکہ ہی کار دیا جائے آج اے جنہی سبحان اللہ تو سی بھی اب بول دیو جی کہ رہے میرے کڑاکہ نکل دیا کل میں کیتے ہیں نا دو تکریروں آج پھر جمعہ پڑھا کے دوالی خدمت جہاد رات دیکھتے اے تشدہ میں پاک مطن شریف جھو جانے اوہ تومڑ میں رات واپس آمیہ شیر محمد شرکوری رحمت اللہ لدی بار کے جہاد رونے بھی اے نہیں کو سبحان اللہ تو بولو نا کہ کل تک میرا گزارہ ہو جائے توجہ کرے آج میرے حسین دا سر نیزے دی نوکتے شاہ جی پھر نیزے دی نوکتے لوگ کے اندرے مر گئے تو مٹی جو مل گیا کوئی شہید نہیں کوئی زندہ نہیں پر کربلا دے مدانت امام حسین نے دفع دیتا دنیا والے آب ایک لو میرا سر نیزے دی نوکتے جا رہے جائے کہ آب ایک لو میں اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا جائے میں شہید بھی جے تے زندہ ہوئی جے میں شہید بھی جے زندہ ہوئی جے جہ کون حسین کہ بلا شاہ جی مورے نبوت بے کے کھڑن والا حسین کون حسین او حسین جنہا کرے ساؤن نو دل کرے نا ساؤن نو دل کرے آرام کرن نو دل کرے اپنی امی سیدہ زہرہ پاکسی گودی تے سار رکھ کے ساؤن جاوے جنہا کرے کھڑن نو دل کرے تھے نانے دے کر دیا تھے بھائی کھڑن نو بے اسے بات سے میں دے پڑھ داؤنا کہ خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر بشر کی آنکھ کا تارا میں جملہ بولے خیر بشر کی آنکھ کا تارا شاہ جی آج پتر کرے نا چلہ کم ماں بڑی راضی ہو دی ہے ماں دوسرین یا بچین یا ماما نو کہنی ہے کہ آب ایک میرا پتر بڑا نیک ہے اے میرے پتر نے فلان کم کیتا ہے فلان کم کیتا ہے فلان کم کیتا ہے او یار آج دی ماں دے پتر دی کوئی تاریف کرے تھے ماں راضی ہو دی ہے کہ سچی دوسو یار آج حسین دی ذکر کران گے تھے حسین دی ماں کی نہ راضی ہوگی جیڑا پہ آیا بیٹھا نا حسین دی امینو راضی کران گا سارا جملہ میں بولنگا جدو میں پڑھا نا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا اے گھوڑے ڈیک کے آدھوں میں ہاتھ کی چوک کے کہ سینے دا زور آکے بولے جے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں حالے سارے نہیں بولے اگلے سال تک شاہ جدو میں پڑھا جھوک کے ایس بہدار پینڈ دے ایس بہدار وال جھوک جھوک کے ایک دوسرے نے بول کے کہنا آئیو پینڈ دے سردار والا یہ تھے سنی ماں دے پتر بیٹھ کے تھے حسین دا زکر نبی دے پتر حسین دا زکر کر کے گئے سردار چھکیاں دے ویڑے تے منگتے دا کام ہوندہ ہے چھکیاں دے ویڑے صدا دے نا میں جملہ نہ بولا میرا گدارہ نہیں اسی بیٹھے ہاں منگن تے او بیٹھنے وندن تے جیڑا منگتہ بانکے بیٹھا ہے منگتہ حسین دا وہ میرے ناело بولے گا میں جملہ دے رہا ہوں اب تیرے مدے منگتہ دروادہ کھڑکا ہے منگتہ دروادہ کھڑکا ہے منگتہ دروادہ کھڑکا ہے گھار کوگڑا پسند ہے قون جب منگتا کہنا ہے گھر والیا تیری خیر ہوئے گھر والا کہنا ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے منگتا کہنا ہے گھر والیا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے گھر والا کہنا ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے میں نے انہی پتہ سردار چکتے قرب اور جوار تو آنے والی ہو بیٹھ تو کے چلے گیا جمعہ سنوں کے ترپ جاؤ گے جب منگتا تیسری واری بور کے کہنا ہے نا گھر والیا تیرے بچے جھوڑے رہے تیرے بچے جو دے رہن شاہ جی اندر پتھر نہ ہو بے خون ڈالو تھڑا ہو بے جب اندہ مانگتے نو کچھ نہ کچھ دے کے ٹھوڑ دے انہیں بچے اندہ وسیلہ پا کے مانگے تیرے کل مانگنا ہو بے دیکھی آنکھاں یالہ تیری خیر ہو بے ان توجہ کرے آجے اللہ نے فرمایا نا 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 واللہ ہو خیر میں تی آپ ہی خیران اردگیتی یالہ تیرے کاروبار اللہ نے فرمایا میرا کاروبار فٹری کار ہاں نہ کوئی نہیں اردگیتی یالہ تیری اولاد اللہ نے فرمایا لم یدید و لم یولاد میری تی اولاد بھی کوئی نہیں اردگیتی یالہ جب تیرے کل مانگنا ہو بے دیکھر کنیا خیران پا کے مانگا اللہ نے فرمایا میری تی اولاد کوئی نہیں میرے یار محمدی اولاد حسند حسین ہیں انہ دا بسیلہ پا کے منگی جو منگے جایتا کر دے سارا جملہ میں بولا گا جدو میں پڑھا کہ خیر البشرگیاں کا تارا دو میں ہاتھ چوکے آخری بندے تک جیڑا حسین ہی بیٹھ ہے دو میں ہاتھ چوکے تے سینے دا زولہ کیا کہے گا حسین ہے خیر البشرگیاں کا تارا خیر البشرگیاں کا تارا سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے سینے دا زولہ کے بولو کہ خیر البشرگیاں کا تارا سارے سینے دا زولہ کے پڑھلو کہ خیر البشرگیاں کا تارا تارا خیر البشرگیاں کا تارا دل ہارا دل ہارا دل ہارا خیر البشرگیاں کا تارا دل ہارت جیڑا ادل ہو سینے دل ہارا خیر البشرگیاں کا تارا دل ہارا خیر البشرگیاں کا تارا دو دکے میں اس کی اائپی کے سمن خمشے کرنیا ہوا جدنا کنقر فبارم مصارس محضر دو دکے میں اس کی احضねぇ جو دخیا کھے گی نی جلتے آوے خلے بڑے بڑے بادشا میرے کول آوے خن مرود میرے کول آوے شداد میرے کول آوے خمان میرے کول آوے خمان میرے کول آوے خراؤن میرے کول نی جلتے داشت تیرے پلے کی ننکانا زلا دے رہنے والے ہو آج کسے دے کج پلے ہو بے انہوں گلنایاں جان دیاں نے جنت اپنا چیرہ لٹکا لبے گی انہوں جملہ سنوگے تڑے بجاؤ گے وہ تو قدر دیا با دیا بے گی نی جنتے تو بھی دولے خراؤن سیر چک کے گیا دے کہ بڑے بڑے بادشا تیرے کولنے پر آوے خلے حسن میرے کولے حسین میرے کول بولو سبحان اللہ یار انجدی سبحان اللہ جی انجدی سبحان اللہ ہی بولو نہیں سی کہ میں نو خونتے کیا دندے میں تو ہنو خونتے تقریر سنا دندہ یار انہ سفر میں کیوں کر کے اندار جننے میرے کول جی میں دی تقریر سننے گے وہ میری ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یار انہوں توجہ کرے آجے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 جنہ دا ہے او بولو ہمارا سننی ماں دا پتر ہاتھ چکے سینے دا زور لاکے بولے ہمارا کبلہ شاہ جی ایک دن نہ توڑو شہزا دے حضرت امام حسن امام خوشین دونوں شہزادے شاہ جی حاجے جا عمرہ کنب آکھے مکہ مقرمہ جا رہے ہیں پھر رستے میں شہزادے انہوں لاکے بھوکھے ایک دوسرے نے کہنا کہ یا جینا سادو سامان لے کے نکلے ساں اوتے ختم ہو گئے تک گول بھی ایسی چیز کوئی نہیں تو خون ٹھیک تھا یہ سامنے ایک دربادہ نظر آیا شہزادے کہنے کہ او سامنے ایک گھر دربادہ نظر آ رہی ہے تو اٹھے جا کے پتہ کر لینے آجے میری آکھ اچھ آکھ پا کے جملے سنے آجے دربادہ کھڑکایا ایک ماہی باہر آئی ماہی دی نظر شہزادے انہوں نے چھے رہے تھے ماہی دی نظر شہزادے انہوں نے چھے رہے تھے اس شہزادے کہنے کہ اممہ مسافر تے پردے سے گھر کو جو کھانو ہے آ میرے بڑھے بکھا دے ماہی نے انجھے چھے رہے تو اکھیاں ہدا کرنا تے انجھے کر کے آسمان والے بکھتے ہو ماہی دیاں اکھا تے انجھے اتھران دی کتار لگی جو میں تسبید دانے ٹھٹ کے زمین تھے لکھ دے تو ماہی رو کے کہنے کہ بے نہیں لی چھتا دے امال کھاؤ بے کہ اٹھا گریب نام بنا دے تو تیرا کی جانا سی آج اٹھے سونے پرونے میں گھروں کھالی دے نہ موڑ دی ماہی کہنے کہ بے شہزادے بڑی گریب ہوں گیا میرے گھر کو جبھی نہیں شہزادے بول کے فرمانے کہ امال رو نا اصلا کچھ نہیں مگنے ٹھہر جاسی ٹھو جانے گا سردار والا درہنے والا دونوں شہزادے ٹھرن لگے نا تو ماہی آبادے کے کہنے کہ بے شہزادے ہو ٹھہر جاؤ میں ٹی وی نہیں گریب نہیں بے ٹھہر جاؤ شہزادے رکھ گئے ماہی کہنے کہ میرے گھر ایک دو 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 پیالہ میں او لیکھے ہوں چانی ماہی اندر گئی تو دو 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 پیالہ لکھے آئی ماہی نے دو 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 پیالہ شہزادے دیبا آنگا چھ پیش کیتا آتا دو دو پیالہ حضرت امام حسن پیتا آتا امام حسین پیتا دونوں شہزادے ٹھرن لگے ماہی آبادے کے کیا لگی بے شہزادے ہو دے کسے چنگی ماں دے پتر لگ دے کسے چنگے باپ دی اولاد لگ دے دے شہزادے ہو دے جاندیوار دے سجا دے کدے ملانو دے لکھ رہے دے کتھے آمام شہزادے کے لگی امام مدینے آ جائیں مدینے آ کے محمد دے گھر دا پتا پچھ کے آ جائیں اسی محمد دے گھر والے ہونے اسی محمد دے گھر والے ہونے بکت گدردہ جا رہے ہو ماہی بڑھری ہو گئی ایک در ماہی ٹردی ٹردی مدینے چلی گئی آدھر دے مامے حسین نیدر ماہی دے چیرے دے پہ گئی آدھر دے مامے حسین نے ماہی دا دامن پکڑے ہو ماہی نو گھر لے گئی بڑی خدمت گیتی ایک ہزار درم دی تھیلی بھی جیتی بکریاں دا ایجڑ بھی دیتا ماہی ٹرد لگی آدھر دے مامے حسین فرما لگے اممہ ٹھہر جا کہ آدھا دو دا پیالا میں پیتا سی آدھا میرے ویر حسین بھی پیتا سی آدھا میرے ویر حسین بھی پیتا سی آئے ماما تنوی اپنے وید خدمت گیتا سی میرے دو بہتا کچھ دےنا آسی ہون تے نہیں سکتا کتھرے میرے بھی رہا سنو خیال لیا جائے ای بھی ایر تے چھوٹا ہے سخی میرے تو بندہ بندہ آئے میری ملدی آنا جوانو ماہی شہدادیاں دے سامنے کھلوکے تک ایک ایلگی بے شہدادیاں تے اممہ دیاں خدمتا کرنے والے ہو دے 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 سو نے پچھانے آگے کونی دوسری کانو دونوں سجا دے مائی دے سامنے کھڑے ہوگے جملا سنے آجے مائی کعی نگی بے سجا دے ہو دے مے پچھانے آگے کونی نئی یہ دے 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 سو دسی کانو یہ دے 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 سو دسی کانو سجا دے مائی نگی آممان دو دے دے آم پی آلہ پی لاؤ کے ایس تیب پھولے گئی یہ کیا مدیہ آلائن دے اسی اوٹھے دے سانگے اسی کا ہمارا 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 ہاتھ حالے بھی کہے یا نہیں چکے ہمارا اے ہاتھ چکا نہیں ہے اجنہ میں کہنا نا سبحان اللہ بولو ہاتھ چکے بولو اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسنی کے انشاذ پرنا کہ اَلْجَوْ مَنَقْسِمُ عَلَىٰ اَفْوَائِهِمْ بَةُقَلِّمُنَ عَيْدِهِمْ قیامت والے روز آج زبانہ بل ہو جان گیا تھے آہاتھ بولنگے کل قیامت رابط تیرے ہاتھاں کلو کچھے دا سکی کیا رہی ہیں اے ہاتھ رابطی بارک چکوائی دے کیا کہ ربا چھو چھو کر دا رہی ہیں معاف کر دے پر جدو جدو نبی دے پترانا نام آن داری وہاں اچھا ہو ہو گئے انہیں دے نا دے نا رہے وہاں داری آبار اے ہاتھاں نے قیامت ربولنا جی ہاتھ چکے جسی نے دو لوگ کے بولو کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 ہسین ہے اگر میں اے دسنا شروع کر دیتا نا کچھے کچھے ہسین تھے کلنا کلنا نہ ہسین یہ صرف پانچ ساتھ بھنچے دیتے قریر بارن جا رہی ہیں انتبہ جو قریہ بھنچے اے کدن حضرت عبداللہ بن عقوبہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین شادی تنوں شدادے پہ اکھیڑن اورے کی پہ اکھیڑن وہاں دے اکھیڑا اوہی جان دے اے حافظ صاحب کہہ رہا ہے سکتا گاؤس پاک دی بھی گار سنا دے اکھیڑن دی گار گاؤس پاک دی بھی سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ دے ہون سبحان اللہ اوہ بولے جڑا یار میں کھاندہ بھی ہے تو پکاندہ بھی ہے بھئی شاہ جی حضور غوث پاک دا بچے بند چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے ہوں کے نا کہ حضور غوث پاک دے کھولا ہے کہنا کہ عبدالقادر جی کھیڑی ہے آپ بچے عمل بے کے فرما لگے میں چلیو میں کوئی کھیڑنا یا میں کوئی کھیڑنا یا بچے زید کی تھی کہنا کہ لے جی سادھے نہ کھیڑنا پا بھیگا حضور غوث پاک فرما لگے ٹھیک ہے بچے پھر کھیڑ میری بندی دی ہو بچے کہنا کہ عبدالقادر جی تو جو آنکھیں گا اسی ہوئی کھیڑا گے حضور غوث پاک فرما لگے ٹھیک ہے کہ میں پڑھا گا لا الہ الا اللہ تھے توسی پچھے پڑھے جو محمد رسول اللہ میری ملہ دیا نوجوانوں گھوث پاک بگنا دیا گھلیاں پہ چھو پھر دے جا رہے پچھے پچھے بچے جا رہے اگے اگے غوث پاک جا رہے گھوث پاک پڑھے جا رہا لا الہ الا اللہ بچے پڑھے جا رہے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے بغداد یا گلیاں دیں سہر کرا کے گوشے پاک ہنڈ کر کے بغداد والمو کر لیا تیم کو بچے اڈو کہہ لگے لے بغداد دے ہو بچے ہو تو ہاں دی کھیڑ پوری ہو گئی میں محمد دین دی تبلیگ کر چلے آ ہاں دی کھیڑ پوری ہو گئی میں اپنے نالے دین دی تبلیگ کر چلے آجے ہونٹا وجو کرے آجے حضرت عبداللہ بن عمر میں کھیڑ دین دی گارے سنانی شروع کر دی اتنا تک تقریر کھیڑ دنے ہو جائے گی وہ کسی نے نے کیا سی کہ اس کے لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں کھیڑا بھل دیا بھل دیا بھل گئی میٹی کی تیسی اتر بھلیل مالی انہوں بھل دیا بھل دیا بھل گئی یاں کجل پایا سی آر دے اے بیتھنے لئی ہن جو جل دیا 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 دل گئی یاں بھلی ہے در شاہ کلی میں نہیں رل دی اتھے سونیا سونیا رل گئی یاں علیہ در شاہ کلی میں نہیں رل دی اتھے سونیا سونیا رل گئی یاں جنوں شدادے بیٹھے بیٹھے خان اللہ اشکی آپ بھی اولا اندھے کم بھی اولنے اشکی آپ بھی اولا اندھے کم بھی اولنے کجھ چھڑ دا نی اوندہ جن دے بھین جان بھین بھین جنوں شدادے پہ کھیڑ دیا کھیڑ دیا حسنین قریم بھول کے فرمان کہ عبداللہ بن عمر آسان تیرے نال نہیں کھیڑنا تیرا بابا عمر فرو ساڑا غلام شیفامہ میں لنگی ہم کہ جدا میں دے چلے آنے ایک قبر حشر ہوئے چکا اب آجاوے گا نسیانے لوگ آنے جندہ کھائیے ہوتا ہی گائیے جن دی امید یہ ابو نے دیسے کہ پترہ تہنو تے میں پالیے سجنہ دے ٹکڑے آتے ہوئے وہ سننی ماہ دا پتر جو میں ہاتھیں چکے بولے سبحان اللہ کہنے لگے اسا تہرنا نہیں چھڑنا تیرا بابا عمر فروت سادہ شاہ جی عبداللہ بھی نومبر دا بچپن سی دور خلافت عمر فروت رہا ہوں اپنے بابا دیکھ پڑھ گیا جا کے کہنا کہ ابو جی میں کی سنن کے آیا ہوں پترہ کی سننے ابو جی میں سنن کے آیا کہ حسنین قریمین فرمادے نے عمر فروت سادہ غلام ہے حضرت عمر فروت نے پترنا بلایا قریب بول کے فرمادے نے ایک باری پھیر جسی کی فرمادے نے ابو جی حسنین قریمین فرمادے نے عمر فروت سادہ غلام ہے حضرت عمر فروت نے پتر دا چیرہ ویک ہے نا کہ بول کے فرمادے نے پترہ سچی دا سادہ ایمیں فرمایا نے جی ابو جی ایمیں فرمایا جی حضرت عمر فروت نے ایک کلم پکڑی ایک رکا پکڑا تھے اپنے پتر عبداللہ بن عمر نے دیکھے فرمادے عبداللہ پترہ اب رکا تے کلم لے جا شہد آجان دی بارگاست جا کے کہہ دیں میرے ابو جی کہنے نے جو فرمایا جی اوہ جو فرمایا جی اوہ رکا چلا گیا حضرت امام حسین دی بارگت حسنین کریمین دی بارگت رکا شہد آجان دی بارگت جا کے کہنے کے دیں میرے ابو جی ابو جی کہنے نے جو فرمایا جی دیکھو دے ہو شہد آجان نے لکھ دی تاکہ عمر فروت سادہ گناہ میں ایک تین سو چھتر خردار والا دلہ نلکانہ صاحب دے آنوا دے ہو انہوں میری اکشت اٹھ با کے بیچے آج رکا واپس آگیا حضرت عبداللہ بن عمر لے کے اپنے ابو جی بارگت حضرت عمر فروغ نے رکا پکڑیا آ میرے والے بیٹھو شہدی دور نقشہ بیٹھا رہا اے رکا حضرت عمر فروغ نے پڑے آجانے اتنے لکھیا سی کہ عمر فروغ سادہ گناہ میں تے حضرت عمر فروغ نے پڑھ کے نا چوم کے مت تینالی صحابہ دیکھا جا کے نا جیڑا صحابی رسول باہر آن رہے انہوں نے سامنے رکا اے اترہ رکا کر گی نہیں تے بول کے فرما دیں یار اچھے سین تے دست کر دے گال پکی ہو جائے گال پکی ہو جائے رکا باپا سلی آکے دے اپنے پتر عبداللہ بین عمر دے کے فرما لگے عبداللہ پترہ رکا رکھ لے کھول تے جدو میرا اس دنیا تو بھی سال ہو جائے نا میں ڈھوڑ جاؤں تے منو کفن پہنان لگو تے آ رکا میرے کفن دے ویچڑا کے دے عبداللہ بین عمر ہاتھ جوڑ گے عرض کی جی بابا جدہ ہو کم کیا پیا دے دے عبداللہ بین عمر فرو فرما لگے پترہ جدو کل کیاں مدر ہو عدی یاوے گا اللہ سارے کل پچھدائی یاوے گا دس کی لیکی آیا دس کی لیکی آیا دس کی لیکی آیا جدو اللہ نے میرے کل پچھنا آئے عمر دس کی لیکی آیا میں رب دی باریت عرض کریں گا یا اللہ نہ بہتے حاج لیکی آیا نہ بہتے ہیں نہ بہتے ہیں نہ بہتے ہیں نہ بہتے ہیں عمل لیکی آیا عمر دس کی لیکی آیا میں عرو کا کڑ کے آکھاں گا یا اللہ اور کجھ نہیں لیکی آیا محمد پترہ کلو غلامی دی سند لیکی آیا لہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری نعرہ غسیہ محمد پترہ کلو غلامی دی خاند لیکے آیا ایتے ہو گئے صحابہ دی محبت آہل بیعتنا ان صدا دا عدبی سنا دے مانا اللہ سنا مانچے بولو سبحان اللہ تھکے دا نہیں نا سارے ہاتھ چکو جلے جلے تھاک گئے ہو مانچ سال، چکو ہمارو رسالت مانچ سارے مانچ سارے اکھائن مانچ سان مولوی صاحب اعلان کر رہے تھا چودری شاہب پانی لاکھے کھڑے جاتے زمیدار مولوی نے اعلان کی کہتا عدرات ضروری اعلان سنو جنہا جنہا کرونا دی وقت سے نیلوی جلدی یلوالو نمو نمو کرونا چلے جاتے زمیدار جناب پانی لاکھے کھڑا تو ان اعلان سنے نا وہ اعلان سمجھنا آیا تو انہیں کئی موڈے درکھی تے دور پہ مسجدہ دے جی فیصلہ بات جائیے نا تو مسجدہ میں دروازہ دے سامنے نا نڑکے لگے انہیں مسجدے باہر پیر پورت ہونے شروع کر دیتے ہیں موڈے چھٹے چھٹے مارے جناب عدر مولوی صاحب بھی باہر نکلے مولوی صاحب کہنے یار میں اعلان کیتا ہے کہ جنہ جنہ کرونا دی وقت سے نیلوائی جلدی جلدی لوالو مولوی صاحب کہنے یار سیانہ میں نا جاتا زمیدار بننا ہے سچی دس جنہ میں لوالی میں مر گیا تو اعلان کیڑا کرے گا سچی دس جنہ سردار بانے والی ہو جی تسا ہونے ہاتھ چکے سبحان اللہ نہ بولی میں ٹھوڑ گیا تو میرے جانتو باہر تقریر کےڑا سناوے گا ہاتھ چکو دے ہاتھ چکیوں چاہ جبولکا سبحان اللہ سنیا دے امام بریلی دا تاج داگ امام احمد رضا خاص آدھ لے بریلی دا احمد اللہ آپ نے جدو نبی دے پتران دی دے نبی دے گھر بالین دی شان آپ نے بڑا بٹھا جہاں ترجمہ فرمایا لے چلنا یا اللہ حضرت مزارت جبول اس رحانے لے جائے اللہ حضرت فرما دنے کے تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا دوسری سارے حسان جو کہ ملو تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ ہے جب ہمسب رکھو بچہ بچہ رکھو بہتر ہے بچہ آپ پسکے بچہ بولین اللہ حضرت سرماظنہ تیرے نسلیں پاک میں دے گا پچھا پچھا نور کا حضور ہے نور پیرا سمیترا نوجوان برلی دبنا رہے کچھ نوجوان چھلیا بھیolگا مے رے کچھ ت اللے بھیانگا مینے کوئی بزار سجا رہے ہو کوئی اپنے کام در مصروح پاک میں کوئی اسڈیج بنا رہے ہو لیکن نوجوان برلی دبنا رہے ہو اب ڈjes تبلیو یا وو رہے ہالے ہو لینی نگوان پہ چہاں پہنب ہے لینے لیتبخت کام پہیار سجا رہے ہو کاریان جہوں پہ سجا رہے ہو موسیقی 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 بچے بھتیجے پھانجے پاس پیاسے رون گے کہ یزید انہوں خیال حسین میرے ہاتھ سے جب بیت کر لگے گا پر انہوں ایک پتہ ہی نہیں سی کہ اے حسین تے علی دا پتہ رہے حسین علی دا پتہ رہے میرے حسین نے پیغام دے کے فرمایا اوہ زمانے جو یزیدیوں کوفی ہوں ایک بات زینی ترکھی آجے کی ہویا جے تو ساں پانی باندھ کر دیتا ہے اسی بھی محمد گھر بانے آن اچھا بھی روزے رکھا لینے اچھا بھی روزے رکھا لینے میری ملت یا نوجوانوں ایتر دا سمہ حرم دی تریخہ آگئی صبح فجر دی نماز تو بعد قربانیاں دا سلسلہ شروع ہو گیا کدھے جناب حر قربان ہو رہے کدھے وہب بن عبداللہ قلبی قرآن قربان ہو رہے کدھے حبیب بن مظہر قربان ہو رہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارو بارو کیاری کرا کے کہہ دے کسے غلام رہے کسے فدیجرہ رہے کسے بھانجرہ رہے کسے گویر میں بھینجرہ آخر کار میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے خیمے جو تیاری فرما لے آپ اپنے خیمے جو بیٹھ کے تیاری فرما لے ادھر نکے نکے چھوٹے چھوٹے آلے ادھار دے بچے نکی جی سکینہ دے خیمے جو کٹھیا ہوکے کہے دنے نکی جی سکینہ یہ تو اپنے بابے دی بڑی لان لی ہے نکی جی سکینہ تو اپنے بابے دی بڑی لان لی ہے یہ سکینہ اپنے بابے دی کیسا نو پانی مگوا دے بے یہ سکینہ اب ایک زمانہ پیاسیاں ہوگئے جا حالکہ سوکھ گئی تھی اپنے بابے دی کیسا نو پانی مگوا دے بے نکی جی سکینہ بچیا نو کیا نو کی بچیاں آج کوئی میرے بابے نو چھڑے نا آج میرا بابا پڑا دکھیں جے آج کوئی میرے بابے نو چھڑے نا آج بچیوں میں اپنے بابے دی بھی پیاری آؤں اپنے چاچے آباس دی بھی پیاری آؤں میں اپنے چاچے آباس نو کنی آؤں چاچا جی مینو پانی مانگواں که دے آج نکی جی سکینہ ٹردی ٹردی حضرتی آباس خیمیچ گئی جاگے کہنگی چاچا جی جس دہاں نو میرے نا لکھی نا کوئی پیارے حضرتی آباس نو چھڑے نا آل لائیاؤں فرما لگنی سکینہ بیٹی نو میں تنوں اپنی جانت بہتا پیار کرنا آؤں تینکی جی سکینہ نے پیاسی زبان کڑ کے چاچے دے سامنے کی تی نوگے گینگی چاچا جی سکینہ جانت بھی پیاری آوے خلے تیری سکینہ پیاسی مر چلی آؤں آوے خلے تیری سکینہ پیاسی مر چلی آؤں چاچا جی ہمین پانی مانگواں که دے آج حضرتی آباس نو چھڑے نو چھڑے نا آل لائیاؤں فرما لگنی سکینہ بیٹی نو میں تنوں اپنی جانت بہتا پیار کرنا آؤں پر تیرا بابا نے یوں جانت دے دا آؤں تینکی جی سکینہ کہنے لگنی چاچا جی تری کا میں آجاس دے نی آؤں میں نو بابے دے خیمت لے کے جایا دے میں اجازت لے دے نی آؤں جا جا جی میرے چیرے دے کپڑا دے لاؤں میرے چیرے دے کپڑا دے لاؤں حضرتی آباس نے سکینہ دے چیرے دے کپڑا رکھے آؤں حضرتی آباس سکینہ نو چھڑے آؤں آقا حسین دے خیمیں چھلے گئے ہیں میرے آقا حسین نے اپنے ویرہ آباس نو میں کھے آؤں کہنے لگے آباس ویرہ کندریاں آئے ہیں آدھرتی آباس بولنے کھئی نائی آدھرتی آباس نو سکینہ دے چیرے دو کپڑا یا ٹایا تکی جی چھے ساتھ سامنی بیٹی اوہ نے بابے دے سامنے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے تین دی اے بابا تیری سکینہ فیاسی ٹھلو چلی دے بابا مینو پانی مگوا کھے دے آنے بابا مینو پانی مگوا کھے دے آنے تیری ملدیا نا جوانوں اوہ نو جملے سلوگے تڑپ جاؤں گے میرے چاچے نو پانی لے ن پیجے آنے میرے آقا حسین نے نکی جی سکینہ نو سینے نال لائیا ہوں فرمال جنی سکینہ بیٹی جمیں عباس نکی میں جان دے ہاں جمیں اکبر تیرا ویرے عباس میرا ویرے جمیں اکبر تیرا ویرے عباس میرا ویرے میرے امام علی مقامی امام حسین نے نکی جی سکینہ ساتھ سال دی بیٹی میرے امام علی مقامی امام حسین سکینہ نال تیار کر رہے فرمال جنی سکینہ نمکی میں جان دے ہاں میری ملدیا نا جوانوں عباس علمدار آقا حسین دے سامنے کھرے عباس علمدار آقا حسین دے سامنے کھرے آقا یہ منو جان دی اچادت دے ہوں اے اوہ عباس علمدار ہے جنہیں ساری جنگی آقا حسین ویر میں آکھا چھتو بھی بولایا ہے آقا کیا کے بکھا رہے ہیں میرے امام حسین نے حضرت عباس نے فرمایا جہاں عباس ویرہ جہاں میں تنہوں نے دے حوال کرنا ہوں میری ملدیا نا جوانوں حضرت عباس علمدار نا میری آقا حسین نے آپی تیار کیتا میری آقا حسین تیار کر کے فرما لگے جہاں عباس بھی رہاں میتنوں نے دے حوال کرنا ہوں حضرت عباس جڑے بے لے ٹردیاں ٹردیاں نا رے پراد والا ٹرن لگے جنگی جی سکینہ نے جامن پکڑ لے آؤں ٹردیاں 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 ٹردیا موسیقی 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 ہوتے لیں حضرت عباس علمدار مدانے کربلا جو خربان ہوگئے اگر ایک ایک شہادت سنامہ تھے ایک ایک لمحہ سنامہ مدانے کربلا تھا مندر ایک دو چار کھنڈیا تھا محتاج نہیں انہوں بیان کرنے مدانے کربلا جو سارے پیش فرما کے میرے آقا حسین فرما نہیں کاسمو عباس دیکھے مینہ سید ہارے آقا کاسمو عباس دیکھے مینہ سید ہارے آقا کاسمو عباس دیکھے مینہ سید ہارے آقا تیرا دتا تینو دتا تیرے یو تو آرے آقا میری ملو تیو نو تو آنو او بیکھو یارو کربلا آئے اندر کی نہ کھیڑو حسین نے کھیڑے آئے جانا دی منڈی حسین اللہ کے دین نانے رکدہ لے لے آئے دین نانے رکدہ لے لے آئے میرے حسین مدانے کربلا میں چھو جو پیغام دیتا مدانے یارو آپ انڈی آپ س Saint لے یاروہ یاروék بیٹی بھی شارد دپکٹہ عطا عطا بیٹے کہ بیٹی بیٹی بھی شارد دپکٹہ عطا عطا بیٹے کş correlation میری ملت یا نوچ وانو اپنے گھر بیٹھیاں دے پردیاں دے خیال کرو با جماعت پانچ بکت دی نماز ادا کرے کرو میری ملتے نوجوانو السلاط مراج المؤمنین نماز مومن دی میراج بیشک نماز بے حیائی اور برک مت رکھ دیئے میری ملتے نوجوانو کملی والدے وفادار سپائی بار جو کملی والدے وفادار سپائی بار جو امام حسین مدان کربلاج سانو پیغام پتے کی تھی تھی باطل سامنے چکے آجے نا تے حق تے ڈٹے رہے میں آخری جملہ دے رہا ہوں میں نے نہیں پتا ہے حاضروں کے غیر حاضروں امام حسین سبق اے جتا تینوں میں نو پیغام باطل سامنے چکے آجے نا تے حق تے سامنے ڈٹ کے رہا جے میرے حسین علی مقام دا بھی اے بھی پیغام سی تے میرے بابا جی حضور خادم حسین دا بھی اے بھی پیغام آپ نے بھی اے ہوئی ساری زندگی اپنی زندگی دا مشہ رکھا کہ حق تے سامنے ڈٹ کے رہنے تے آپ ساری زندگی نعرہ اے ہوئی مار دے رہے کہ تاجدار خادم نبوکت آخری وری ہاتھ چکو ہاتھ چکے تو نبی پاک دے نعرہ مارو زندہ بات دے یہ ہاتھ بولنگے تاجدار خادم نبوکت تاجدار خادم نبوکت لبائی لبائی آمین آمین اللہ پاک سانو امام علی مقام امام حسین نے مشوہ دی چلن دی تفیق قطب فرمائے اللہ پاک سانو آنا جانا قبول فرمائے فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے مین خوچ رو ہو ہم تو دعا کر چلے وعقل دوائیان الحمدللہ رب العالم